بارہ بنکی میں دل دہلا دینے والی گھٹنا سامنے آئی ہے بڑی خبر آپ کو بارہ بنکی سے بتا رہے ہیں مدماسوں نے ایک لڑکے کو کھولے آم دوڑا کر چاکو مارا ہے لڑکا اپنی جان بچانے کے لیے دور تک بھاگتا رہا بڑی خبر بارہ بنکی سے سامنے آ رہی ہے خون سے لطفت لڑکے کی کچھ دور جانے پر موت ہو گئی دل دہلا دینے والی ایک خبر سامنے آئی ہے ہاتھیا کی جانکاری ملتے ہی پر جنوں میں کوہرام مچا ہوا ہے انسٹاگرام پوشٹ کو لے کر بیواد ہوا تھا جس کے بعد لڑکے کو موت کے گھاڑ اتار دیا گیا بارہ بنکی سے دل دہلا دینے والی گھٹنا سامنے آئی ہے بڑماسوں نے ایک لڑکے کو کھولے آم دوڑا کر چاکو سے مارا بتا دے لڑکا اپنی جان بچانے کے لیے دور تک بھاگتا رہا خون سے لطفت لڑکے کی کچھ دور جانے کے بعد موت ہو گئی ہاتھیا کی جانکاری ملتے ہی پر جنوں میں کوہرام مچا ہوا ہے بارہ بنکی کے انترگت دیر سام لڑکوں کے دو گھٹوں میں ایک انسٹاگرام کے اوپر جو پوشٹ کیا گیا تھا اس کو لے کر بیواد ہو گیا تھا لڑکوں کے دونوں گھٹوں میں ایک پکش میں سگانتو سرما اور پرنس فرحان ساداب رجوان رہان اور ارسد آج تھے اور دوسرے پکش میں آمان، سالیم، زاجہ، آدھ لڑکے تھے پوشٹ پولیکر بیواد کے دوران سگانتو سرما اور پرنس سرما کو گنبیر چوٹ لگ گئی ان کو ہاسپیٹر لے جایا گیا جہاں پر دورانے علاج ان کی ملتو ہو گئی اس کے اترکت فرحان اور ساداب جو پرنس سرما کے ساتھی تھے ان کو بھی چوٹ آئی ہے جن کا علاج کر آیا گیا اس میں جو تحریر پرات ہوئی تتکال اس کو ابھیوک پنجید کرتے ہوئے جو پرمکھ ابھیوکت ہیں اس گھٹنا کے ان کو تتکال ہراسات میں لے کر پوشتا چیا جا رہا ہے پرکران کی سندر میں سمست ویدھک کاروائی نیمان سال سنسٹی کی جا رہی ہے اس خبر پر ہمارے سمواد آتا بیویک شاہی ہم سجھوڑیں گے بیویک بارہ بانکی سے دل دہلا دینے والی خبر سامنے آئی ہے یوک کو چاکو سے گود کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا کیا کچھ پورا ماملہ ہے یہ بڑماس ہے جو اپرادی ہے وہ لگتار زکری ہوتے رہے ہیں حالانکہ جو سرکار ہے وہ جیلو سارنس کی نیتی اپناتی ہے بات بھی کرتی ہے لیکن کئی نہ کئی دیکھا جائے تو ایسی گھٹاوں کے حساب ہوتا ہے جو اپرادی ہے وہ بے خوف ہوپر اپنے کارناموں کو انجام دے رہے ہیں بارہ بانکی میں سوزانسو سرما جس کی حقیقل چاکو سے جوٹ کری گئی تھی رہیوار کی صورت شایق کی دکان پر جو ہے یہ بیواز شروع ہوا تھا اور یہ بیواز پورا تھا تقریبا نو مہینے پہلے اس کے بھائی نے یہ بیان دیا ہے کہ نو مہینے پہلے اس کی مہارپیٹ ہوئی تھی کسی بات کو لے کا بہت ہوئی تھی جو بہت مہارپیٹ میں بدل گئی تھی اس کے بعد ان لوگوں نے سوزانسو سرما کا ایک جیدیو بنا لیا تھا اس مہارپیٹ کا اور انسٹاگرام پہ ریل بنانا کے انسو واریل کر رہے تھے اور جس سے سوزانسو سوزانسو سرما کافی ناراض چل لہا تھا اور اس طریقے سے چیزے چل لہی تھی اور اگر انبار کی طرف چاہی کی دکان پہ یہ رسلسے تھے تو وہاں کچھ کہا سنی ہوئی اور یہ کہا سنی جو ہے وہ آگے بڑھ گئی اور اپرادک تک تو نے چاکو سے لڑکوں کو گودھ دیا اس کے بعد یہ چاکو سے لڑکوں گودھنے کو آنے کا کافی دور تک بھانتا رہاں رہاں بچانے کے لیے لیکن بعد میں اس کی موقع پہ مرتی ہو گئی تھی سوچنا پاکہ جو ہے اس کی سمیتھ پورا پولیس بل وہاں پہ پہ پہوچ چکا تھا اور پولیس پرساس نے اپنے بتایا آئے کہ کاروائی کی جا رہی ہے دوشیوں کی لئے کاروائی کی جا رہی ہے بہت جلدی نتیجہ بھی سامنا ہوگا سامنے ہوگا حالکہ جو سوزانتی سرما کے بڑے بھائی شورت سرما ہے انہوں نے تحریر بھی دی تھی پولیس کو معاملے کے بارے بتایا بھی تھا جو نو مہینے پہلے جو معاملہ تھا مارکیت کا اور جو انسٹاگرام پہ ریل بنا کے جو وائل کہہ جاتا ہے اس پر ایک تریر بھی دیتی اور بہت ایڈا اس کی جات کی مان دکھی جاریتی سورب سمیت کا پولیس پرساس نے سیدھا آروپ ہے کہ اگر سمیت رہتے کاروائی اسی سمیت ہو جاتی بہت اسی سمیت اگر کاروائی کرنے تھی تو ان کا بھائی یا جبنا ہوتا بیوے کی جو بھائی نے پولیس پر بھی کئی سوال اٹھائے ہیں تو اس پورے ماملے پر پولیس پرساس نے کا کیا کچھ کہنا ہے ماملے پر پولیس پرساس نے یہی کہہ دے کہ ہم جو ہے اس کی جات کر رہے ہیں دوسریوں پہ جل سی جل کاروائی جو ہے سوشنا پاکر موقع پہ پولیس بل وہاں پہ موجود تھے اور جو بھائی ہے انچہ سوگانکو سرما جو مرطت کے بڑے بھائی اصورت سرما اوڑ نے سیجے پر ساپ آروپ لگایا پولیس پر کہ جب نو مہینے پہلے یہ زیباد ہوا تھا اور انسٹاگرام اب کوس سے زیباد بڑھنے لگا تھا پیچائی کا جو ویڈیو ہے اس کو وارل کیا تھا انسٹاگرام پہ وارل کیا تھا سب جا کے سوڑا سرما سوگانکو سرما پولیس کے پاس سوچے تھے اپنی تاریل لکے سوڑا سرما کچھنیدہ آروپی ہے کہ اگر اسی سوائے پولیس نے سوریس کاروائی کی ہوتی یہ دل دیکھنا پڑتا دیکھنا پڑتا اور اس کا بھائی تو اس ورگ کئی تو بیوک اس ٹائم کئی کاروائی نہیں کی گئی کیا اس کی کوئی جانکاری ہے گا بگی میوری انسٹاگرام پوچ کاماملہ تھا اپنی دعوار کا ماملہ تھا کافی چھوٹے عمر کے لڑکے تھے پولیس نے سمجاب جا کے تیزوں کو منا لیا تھا اور اس کے بعد سے جو معاملہ تھا یہ نو مہینے پرانا معاملہ ہے نو مہینے بعد جو ہے ریوار کی صبح چاہے کہ ایک دکان پر یہ معاملہ جائے یہ بیواز شروع ہوا کہاں تو نہیں معمولی ہوئی اس کے بعد یہ بیواز بڑھتا چلا گیا اور جو اپرادک جبتا ہے انہوں نے چاکوہ سے جو ہے شغانتو سرما کو کافی زیادہ حملہ کیا چاکوہ سے جوز گیا اس کے بعد وہ پنجان بچانے کے لئے کافی دور تک مہتا رہا لیکن اس کی موت ہو گئی تھی اس بات کا اندازہ کسی کو نہیں تھا کہ یہ معاملہ جو ہے اس نے آگے بڑھ سکتا ہے انہوں نے اپنے دیان میں لگتار کر رہے ہیں کہ دوشیوں کے لئے کاروائی جاری امجاز کر رہے ہیں اور دوشیوں کو اچھی دھڑنے بھی دیا جائے گا بیویک ایک پریوار نے اپنا بیٹا کھویا تو اس پورے معاملے پر پرجنوں کا کیا کچھ کہنا ہے کیا کچھ مانگ ہے دیکھیں یہ پورے معاملے پر پریوار میں تو بھرکو پورا مچا ہوا ہے کسی کے گھر کا تیراز گیا ہے کسی کے گھر کا چھوٹا لڑکا تھا ان کے گھر کا سکتا ہے سرما پریوار کا چھوٹا لڑکا تھا کافی مان جانتا ہے اس کا چھوٹی لڑکو بہت پر کیار ملتا ہی اپنے گھروں میں اور اس پرکان سے کہ اگر چھوٹا لڑکا جو ہے مارا جاتا ہے کسی اس طریقے ہی بھی تاروائی کے چلتے تاروائی کے چھوٹا لڑکا ملتا ہی سارا سارا پریوار 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 کو نہ دیکھنا پڑتا نہیں ہوگتا پڑتا نہیں ہوگا بیویک اس پورے معاملے پر پولیس دوارہ ابھی تک کیا کچھ کاروائی کی جا رہی ہے پولیس اپنی کاروائی کر رہی ہے دوستیوں کی پکڑ جاری ہے پورا پورا پولیس بل جو ہے دوستیوں کو پکڑنے میں لگا ہوا ہے پولیس پرساد نے اپنے طرف سے بیان میں جاری کیا ہے کہ پولیس پرساد کے دوستیوں کو پکڑیں گے اور ان کو کڑی سے کڑی سگا اس کو دلائیں گے پولیس پرسادن کا یہ کہنا ہے کہ وہ جلدی دوستیوں کو پکڑ دنگے میں لگا ہوا ہے جی دھنے واد بیویک تمام جانکاریوں کے لیے پریاغ راج میں راجپار رنگی بین پٹیل دورے پر ہیں بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں مہانائک امیتاب بچن کے پورو آواز کو دیکھیں گی شام پانچ بجے آواز کو دیکھنے جائیں گے ان اندی بین پٹیل امیتاب اپنے پیتا کے ساتھ اس بنگلے میں کھرائے پر رہتے تھے پریاغ راج میں راجپار ان اندی بین پٹیل کا دورہ ہے آپ کو پریاغ راج سے خبر بتا رہے ہیں بتا دے مہانائک امیتاب بچن کے پورو آواز کو دیکھنے جائیں گی راجپار شام پانچ بجے آواز کو دیکھنے جائیں گے ان اندی بین پٹیل آمیتاب اپنے پیتا کے ساتھ اس بنگلے میں کھرائے پر رہتے تھے بتا دے راجپار ان ان اندی بین پٹیل پریاغ راج کے دورے پر ہیں مہانائک امیتاب بچن کے پورو آواز کو دیکھنے جائیں گی یہ راجپار شام پانچ بجے آواز کو دیکھنے جائیں گے ان اندی بین پٹیل اس خبر پر ہمارے سموار داتا گورف ہم سٹوڑیں گے گورف راجپار ان ان اندی بین پٹیل پریاغ راج کے دورے پر ہیں کیا کچھ ، جان کاری ہے اس کو لیکن؟ موسیقی 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 گونی کانڈ میں علاقے میں سنسنی کا محول دیکھنے کو مل رہا ہے پھر روز آباد سے آپ کو خبر بتا رہے ہیں موقع پر آدھی وقتہ کی موت ہوئی ہے گرام لالاؤگ میں مارننگ ووک پر گئے تھے آدھی وقتہ واردات کی سوچنا پر پولیس پہنچی ہے شف کو ایمبولینز میں رکھا ٹراما سینٹر بھیجوایا گیا ہے پولیس پورے ماملے کی چانبین میں جھٹی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار